موسیقی کریم آقا کے ان غلاموں کا ذکر کرتے ہیں جنہیں براہ راست صحبت مصطفیٰ کا عزاز حاصل رہا دور و نزدیک سے سرکار دو عالم کی غلامی میں آئے اس حوالہ سے ان اشار سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کیونکہ اس میں ذکر ہے کہ کس طرح یہ نجوم حدایت کریم آقا کی صحبت میں آئے شاعر نے بیان کیا کہ اے مرسل پاکیزہ خو کس خلق کا پیکر ہے تو اے مرسل پاکیزہ خو کس خلق کا پیکر ہے تو قرآن ہے گویا ہو بہو یا ایوہ المزم ملو تو کائناتِ حسن ہے تیری زکاةِ حسن ہے یہ آب و گل یہ رنگ و بو یا ایوہ المزم ملو تھے وہ نجومِ احتدا بخت ان کے تھے کتنے رسا بیٹھے جو تیرے رو برو یا ایوہ المزم ملو رومہ حبش ایران سے سب آکے تیرے ہو گئے جن کو تھی حق کی جستجو یا ایوہ المزم ملو اور خوابوں میں آ کر مسکرا بیداریوں کو جگمگا اے آمنہ کے ماہرو یا ایوہ المزم ملو اور چہرہ تیرا تکتا رہوں تجھ سے تیری باتیں سنوں رکھتا ہوں میں بھی آرزو یا ایوہ المزم ملو اور دیکھے دعا بابِ اثر شامِ علم کی ہو سہر مدھت سراہو موبمو یا ایوہ المزم ملو بچہرہ تیرا تکتا رہوں تجھ سے تیری باتیں سنوں میں بھی رکھتا ہوں آرزو یا ایوہ المزم ملو ناظرین محترم الحمدللہ اس پروگرام میں ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے جناب حضرت علام مولانا مفتی محمد طاہر تو بس مقادری صاحب مفتی صاحب آپ کو خشامدد کہتے ہیں آج مفتی صاحب جس عظیم صحابی کا ہم نے ذکر کرنا ہے وہ ان کا شمار السابقون الاولون میں ہوتا ہے اور غزبہ بدر ہو اہد ہو فتح مکہ ہو صلاح دیبیہ ہو وہ ہر جگہ کریم آقا علیہ السلام کی سنگت اور صحبت میں نظر آتے ہیں اور ان کے سر پر السابقون الاولون کا تاج ہے میں چاہتا ہوں ان کا تعارف ذرا کروائیے آغاز کیجئے بسم اللہ اللہ جی الحمدللہ ولیہ والصلاة والا اہلہ اما بادو فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور شکریہ بڑے خوبصورت اشار سے آغاز کیا ہے جس ہستی کا تذکرہ کر رہے ہیں ہم ابو بہداللہ یا ابو محمد حضرت حاتب بن عبی بلتہ رضی اللہ تعالی بڑے زلیل القدر صحابی ہیں بڑے مجاہد جفاقش صحابی ہیں اور بہت سارے عزازات انہیں ملے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جس طرح بھی آپ نے کہا کہ اگر ہم ان کی حیات کا اگر اجمالی خاکہ اگر دیکھیں صحیح تو السابقون الاولون من المہاجرین والانصار جو قرآن نے کہا اور آگے رضی اللہ عنہ وردو عنہ کا مجدہ جان فضاء عطا فرمایا ہے اس کے بھی مصداق ہیں اور فالذین حاجروا و اخرجوا من دیارہم واوزوا فی سبیلی و قاتلوا و قتلوا کیا کہنے اس کے بھی مصداق ہیں یعنی انہوں نے ہجرت بھی کی اپنے گھر سے نکالے گئے رائے خدا میں ستائے گئے اور پھر و قاتلوا اللہ و قاتلوا کے لئے جہاد بھی کیا ہے اس کے بھی مصداق ہیں اور پھر بیعت رضوان کے موقع پر جن کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوبصورت اعلان فرمایا تھا لَقَدْ رَضِي اللَّهُ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ اللہ اللہ نے فرمایا کہ تم جو چاہو آج کے بعد کرو میں نے تمہیں بخش دیا ہے ان کا مصداق بھی حضرت حاطب بن ابھی بلتا ہے بدری صاحبی ہیں تو بہت سارے عزازات بہت سارے شرف ان کے دامن کے اندر ہیں اور خاص طور پر ان کے بخت کا ستارہ جی اس وقت روج پہ ہوتا ہے اور اس وقت ان کی قسمت عوج سرئیہ پہ ہوتی ہے جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چھے ہجری کے بعد یہ جو ابھی میں نے ذکر کیا بہت رضوان کا جو واقعہ سلہ حدیبیہ کا جو واقعہ ہے سن چھے ہجری میں جب یہاں سے پلٹے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینت المنورہ میں آکے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجائے سبحان اللہ مجھے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجائے تو میں چاہتا ہوں کیا خوبصورت بات ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں وہ رحمت کا پیغام محدود نہ رہے چار دانگ عالم میں پھیل جائے کیا کہنے میں چاہتا ہوں اس رحمت کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا جائے فرمایا اس کے لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ریاست مدینہ کے دائیں بائیں جو ریاستیں ہیں جو سلطنتیں ہیں جو اس وقت کی پاورز ہیں جو سٹیٹس ہیں فرمایا ان کے جو حکمران ہیں جو ان کے کیا کہتے ہیں حکومت کے امال ہیں ان تک دعوت حق پہنچے دعوت دین پہنچے میری نبوت اور رسالت کا پیغام پہنچے میری رحمت کا پیغام پہنچے اور اس کے لیے خطوط لکھوا نبی رحمت صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے مختلف علاقوں کی طرف مختلف صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو روانہ فرمایا ان کا انتخاب عمل میں آیا اور مصر کی طرف والی مصر کی طرف جو میرے آقا نے خط لکھا اور اس خط کے جتنے بھی خطوط حضور سے ہوتا تھا اوپر اللہ کا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر لکھا ہوتا تھا من محمد عبد اللہ ورسول سبحان اللہ الہ فلان ابن فلان اور آگے لکھا ہوتا تھا والسلام علا من اتبع الہدہ اللہ اکبر سبحان اللہ یہ حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے ان خطوط پر ان دعوت نام پر لکھا ہوتا تی سلام یعنی مفتی صاحب اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ سرکار دوال نے فرمایا کہ جو میری اتباع کرے اس پر سلام ہے تو ہم بھی شامل ہوگئے کی نہیں ہوئے بے شک شامل ہوگئے اس میں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں یہ شرف یہ عزاز الحمد اللہ یہ آج دور پر ابھی آپ نے کہا آج کے دور رحمت عالم نے فرمایا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے مل پاتا تو اصحاب رسول رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ارس کیا رسول اللہ کیا وہ ہمارے علاوہ کوئی ہیں ہم ہی تو ہیں تو میرے آقا نے فرما نہیں تم تو میرے اصحاب ہو تم تو میرے صحاب ہو میں تو ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو بعد کے عدوار میں آئیں گے جو بعد کے زمانوں میں آئیں گے اور مجھے دیکھیں گے بھی نہیں پھر بھی میرے اوپر ایمان لائیں گے اور مجھ سے ٹوٹ کر محبت کریں میرے نعرے لگائیں گے میرے نام پر اپنی گردنیں کٹوائیں گے یہ آج کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں ان کا تذکرہ میرے آقا کی زبان سے ہوا میرے آقا نے فرمایا کہ کاش میں ان سے ملتا کاش میں مل پاتا کیا آپ جس طرف ذہن گیا آپ کا یہی بات رحمت عالم خود اس تمنا اور خواہش کا اظہار فرما رہے ہیں لو کے الفاظ ہیں لو جی جی تو اب میں رضی کر رہا ہوں کہ یہاں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم لکھتے تھے چونکہ یہ غیر مسلم کو سلام کرنے کا طریقہ ہے یعنی مسلمان کے لئے یہ ہوتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو یا سلام علیکم پہل آپ کریں تو سلام علیکم کہیں اگلا جواب میں ورحمت اللہ وبرکاتو کہ وَإِذَا حِيَّتُم بِتَحِيَّتٍ فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْحَا اور مسلمان کا آپس میں ملنے کا جو انداز ہے وہ سلام ہے سلام نبی رحمت نے فرمایا سلام کو رواج دو اور سلام اسے بھی کرو جس کو جانتے اسے بھی کرو جسے نہیں جانتے یہ بات ہمارے نوٹ کرنے کی ہے آج ہم جس بندے کو جانتے پہچانتے ہوں اسے تو سلام کر لیں لیکن ہم رات جا رہے ہیں بلکل سامنے بندے کھڑے ہیں جن کو پہچانتے نہیں لیکن یہ پتہ وہ مسلمان ہے بھر بھی ہم سلام نہیں کرتے میرے آقا نے فرمان یہ سلم اللہ من طارف من لم طارف کیا کہنے جس کو پہچانتے اسے بھی سلام کو جس کو نہیں پہچانتے اسے بھی سلام کو سلام کو رواج دو مسلمان کو سلام یوں کیا جاتا ہے لیکن یہاں چونکہ غیر اب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے غیر مسلم کو بھی آپ کہنے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سلامتی اس شخص پر ہے جو ہدایت کی پیروی کرے گا جو ہدایت کو اپنائے گا ایک تو یہ بات خط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا ذکر آیا تو ہمارے ناظرین کے استفادہ کے لیے ایک تو کہ جب ہدیبیہ کے موقع پر جب ادھر سے نمائندے آئے اور معایدہ نامہ سلہ نامہ ہدیبیہ لکھا جانے لگا تھا تو حضرت مولا کائنات قاتب تھے سیی بخاری شریف کے اندر یہ دیس موجود ہے اس وقت لکھ رہے تھے تو انہوں نے یہ لکھا حضرت علیہ المرتضی شریف رضی اللہ تعالی بے شک تو اب جو فریقہ مخالف تو اس پر اعتراض کر دی اس نے کہا جی یہ کیا بات محمد رسول اللہ اگر ہم آپ کو مانتے تو پھر جگڑا کس بات کیا تھا یہ ختم کر دی جیے محمد رسول اللہ نہ لکھی محمد بن عبد اللہ لکھی ہے محمد بن عبد میرے مصطفی کریم صلی اللہ علیہ کی فراست حضور کی حکمت کیا کہنے چونکہ میرے آقا دیکھ رہے تھے کہ یہ اعتراض کرنے والے کل کو میرے دامن سے وابستہ ہو جائیں گے یہ مان جائیں گے یہ میری غلامی میں آئیں میرے نبی نے حضرت علی مرتضی کو فرمائے ام ہو یا علی ام ہو مٹا دو مٹا دو تو حضرت مولا کائنات نے جو عرض کیا نا وہ بھی تاریخ کا ایک روشن باب ہے اور غیرت ایمانی کا وہ ثبوت ہے حضرت جو مومنین کے مولا ہیں انہوں نے ایمان کا وہ ثبوت دیا حالانکہ حضور کا حکم تھا مٹا دو لیکن ایک طرف حکم تھا عقل کہتی تھی حکم ہے مٹا دو عشق نے کہا کہ نہیں علی تو محبوب کا نام مٹانے نہیں آیا چمکانے آیا ہے سبان اللہ تو عرض کیا واللہ لا امحو کابدا آقا کسی اور کو کہہ دیجئے میں آپ کا نام مٹا نہیں سکتا اللہ کی قسم ہے آپ کا نام کبھی بھی نہیں مٹا سکتا تو عضرت علی المرتضی نے کہا جی میں نہیں مٹا ہوں گا حضور نے کلم پکڑا اور مٹا کے خود لکھ دیا حضرت محوط محمد ابن عبد سبحان اللہ نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہی تھی فرما مٹا دو آج ان کی ماننو پھر یہ قیامت تک میری ماننے گی نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہی تھی ناظرین محترم ہمارے ساتھ رہی ملاقات کرتے ہیں ایک وقت کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم حیات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں حضور اور مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے کریم آقا نے فرمایا تھا میرے غلام میرے صحابہ تمہیں ایک مرتبہ سلام ہے اور آپ کے بعد وہ لوگ آنے والے ہیں جنہوں نے دیکھا نہیں ہوگا لیکن تن من دن میرے نام پر قربان کریں گے میں محمد انہیں سات مرتبہ مبارک بات پیش کرتا ہوں تمہیں ایک مرتبہ انہیں سات مرتبہ یہ بشارت کریم آقا نے اطاف فرمائی تھی تو بات چل رہی ہے سجدنا حاطب ابی بلتا رضی اللہ تعالی کہ کریم آقا کو ان پر کتنا اعتماد تھا کہ جناب کسی ملک میں بیجنا چاہتے تو کریم آقا انہیں سفیر وہ خط اطاف فرمایا اور ڈیوٹی دی اس وقت کی طاقتوں میں سے ایک طاقت مصر بھی ہے اور مصر کا بڑا قدیم چونکہ اس کی ثقافت اور کلچر اور قدیم تذکرہ ہے مصر کا تو حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالی نے جب لے کے پہنچ اور والی مصر کو خبر جا ہے تو والی مصر نے حکم دیا اپنی ریاست کے مال کو جی کہ ان کے پروٹوکول کا خاص احتمام کیا جائے کیا کہنے سوہن اللہ کسی قسم کی کمی نہ آئے ان کے استقبال میں ان کے عزاز میں ان کے اکرام میں حضرت حاتم بن ابی بلتا پہنچے نا یہ بھی کر سب بہت بڑی بات لی کرتے ہیں دو باتیں اس کے اندر بڑی اہم ہیں جب آپ پہنچے والی مصر کے دربار میں پہلی دفعہ پھر تین دن کے بریک اور ریسٹ کے بعد پھر دوبارہ آپ تصیب لے گئے جی تو جب آپ وہاں پہنچے نا تو آپ نے اس حکمت کے ساتھ اور جورت کے ساتھ دو باتیں جورت اور حکمت دونوں اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایسے کنارے ہیں جو مل نہیں سکتے جی شاید جورت کا مطلب حکمت کا دامن چھوڑ دینا اللہ اکبر اور حکمت کا مطلب لوگ لیتے ہیں ابوز دلی نہیں حضرت حاطب بن ابو بلتار نہیں متضاد چیزیں نہیں ہیں یہ شجاعت بھی اور حکمت بھی کیا کہنے سبحان اللہ یعنی شجاعت اگر حکمت سے خالی ہو جائے تو وہ نیرہ جوش ہوتا ہے حوش نہیں ہوتا اور حکمت شجاعت سے خالی ہو جائے تو وہ بس دلی ہوتی ہے تو دونوں چیزیں حکمت بھی اور شجاعت بھی اب حضرت حاطب بن بلتان رضی اللہ تعالی والی مصر کے جب دربار میں پہنچے ہیں تو آپ نے آغاز کیسے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب خط دیا تو سب پہلی بات تو یہ ہے کہ والی مصر نے اسے چوم سبحان اللہ اپنے غیر مسلم تھا کافر تھا اپنی آنکھوں سے اس کو وصول کیا اچھا اس کو وصول کرنے کے بعد پھر جب گفتگو کا آغاز ہوا تو حضرت حاطب بن ابی بلتان رضی اللہ تعالی انہوں نے پہلے چورت ایسے دکھائی آغاز یہاں سے کیا والی مصر اس کو کہا مکوکس جو تھا اس کو کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم سے پہلے اسی سرزمین اسی دھرتی پہ ایک باتشاہ ہوتا تھا جس نے ربوبیت کا دعویٰ کر ڈالا تھا جس کو خدا ہونے کا غمان گزرات تھا آج اس کا نام و نشان نہیں ہے وہ نشان عبرت بڑھا ہوا ہے باتشاہ وقت عبرت پکڑو اس سے اس سے پہلے کہ تم عبرت بنا دیے جاؤ تم سے پہلے بھی یہاں ایک شخص تخت نشین تھا اسے بھی خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا فیرون کی طرف اشارہ تھا اب آپ اندازہ کر لیں یہ بات کسی بادشاہ کے دربار میں اس انداز میں کہنا یہ ہے جرت رندانہ آئین جوان مردہ حق گوئی و بیبا کی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روب آئی کسی سلطان کے دربار میں آپ ہمارے لئے یہ کیا پیغام ہے کہ اگر اس طرح کا مبلغ حکمرانوں کے پاس جائے اس طرح کا وائز جائے اس طرح کا حالم اور اس طرح کا فقیر جائے جو انہیں اس انداز میں دعوت دینے والا ہو تو شاید پھر وہ رائے راست سے نہیں اٹھتے پھر وہ رائے راست پہ رہتے اب اگلی بات یہاں سے حکمت کا آغاز ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے پتا کیا فرمایا بڑے حکیم مانہ انداز میں اور لاجک کے ساتھ دلیل کے ساتھ آرگومنٹ کے ساتھ جو آج کے قریش کو دعوت دی تو انہوں نے مارنے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ بتوں کے پجاری بن چکے یہود کو دعوت دی تو انہوں نے یکسر مسترد کر دیا تو اب کہا کہ قریش اور یہود دونوں کی بنسبت جو نصارہ ہے نا وہ ہمارے دین کے زیادہ قریب ہیں وہ نصرانی تھا وہ عیسائی تھا چکے تو کہا یہ اگلا دل پسیجنے کے لئے دل نرم کرنے کے لئے کہا نصارہ زیادہ قریب ہیں ہمارے درمیان قدر اقدار مشترکہ بہت زیادہ ہیں تو امید ہے کہ آپ اس دعوت پر غور کریں گے یہ حضرت حاطب بن بلطار رضی اللہ تعالی نے اور تیسری بات یہ کہی آپ نے فرما کہ کسی نبی کے نبی برحق کے دور میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس نبی کی قوم کہلواتی ہے اور اس قوم پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اس نبی کا قلمہ پڑھیں اور اس کی اتباع کریں تو آج کے دور کے نبی برحق اور نبی آخر زمان خاتم نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ بڑے زیر ہیں یہ باتیں اس نے سنی بڑے غور سے اور پھر خط کھولا اور اس کو تفصیل میں پڑھا اور پڑھنے کے بعد دل سے وہ مان چکا تھا آپ نے اس انداز میں اس کو خطاب کیا اور واز کیا کہ وہ امپریس ہو گیا لیکن چونکہ ہر دور کے ایسے نے بہت سوچ بچار کیا غور خوز کیا تو الیکس الیک کے بعد پہلا سوال یہ داگا کہ یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے نبی اگر وہ اللہ کے سچے نبی ہیں تو جب انہیں مکہ سے نکالا گیا تو اس وقت انہوں نے اس قوم کے خلاف دعا کیوں نہیں کی اور ان کا بیڑا غر لگ رہے آپ نے بڑی پیاری بات کہی کہ ان کے خلاف دعا کیوں نہیں کی آپ نے بد دعا نہیں کہ لفظ بد کی نسبت بھی آپ سرکار کی تنہیل کر رہے اللہ سبحان اللہ تو یہ تھا کہ اگر اتنی عذیت دی اتنی تکلیف دی مکہ جو ان کی جائے ولادت تھی اور اللہ کا گھر ہے کعب اللہ چھوڑے پر مجبور کر دیا گیا اور انہیں پیار بھی بڑا تھا وہ مرمور کے دیکھتے تھے تو ان کے خلاف دعا کیوں نہیں کی اب یہ بڑا سوال تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ لاجواب ہو جائیں گے لیکن ادھر میرے آقا کے تربیت تیافتہ تھے حضور کے نمائندے تھے حضور کے صحابی حضرت حاطب بن ابھی بلتا تھے انہوں نے کہا جی اچھا بتائیے کہ آپ حضرت اسلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں کہا ہاں میں نبی مانتا ہوں تو کہا جب انہیں سلیب پر چڑھایا جا رہا تھا تو انہوں نے اپنی قوم کے خلاف دعا کیوں نہیں کی اللہ اکبر کیا خفر جواب جب یہ جواب یہ الزامی جواب اس کو کہتے ہیں مسکت جواب جب یہ جواب دیا نا تو والی مصر کہنے لگا کہ آپ بہت بڑے دانہ ہیں اور جس ہستی کی طرف سے آئے ہیں ان سے بڑا حکیم اور دانہ بھی کوئی اور نہیں میں نا صرف اپنی حکمت اور دانائی کو منوایا نبی رحمت کی فراست کا اقرار بھی کروایا ہے اس کے بعد اس نے آپ کو روانہ کیا کہا کہ میں اس پر غور خوض کروں گا اور تحائف دے کے بھیجا تحائف کی ایک بہت بڑی فرست ہے تین کنیزیں جن کے نام دو کے تو ملتے ہیں کہ ماریہ اور ایک سرین تیسری کا نام نام علوم تھا ایک دلدل اور ایک یافور گدہ اور ایک نیزہ اور اسی طرح ایک ہلا جو ہے وہ ریشم کا اور بعض روایات میں یہ ہے کہ وہ دوسرا بہت قیمتی جبہ اور ایک ہزار مسکال دینار وہ دے کے بھیجے تو حضرت حاطب نبی بلتا کو بھی توفے میں بہت ساری چیزیں دی اب یہ تحائف لے جب واپس پڑھ نبی عرام صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری صورتحال بتائی اور کہا جی والی مصر نے تحائف بیجے ہیں میرے مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیے اور پھر ان میں سے جو سیرین نامی کنیز تھی وہ حضرت حسان سے اور جو نام علوم تھی ایک اور صحابی سے ان کا نکا ہوا دلدل یافور یہ بھی میرے نبی کے استعمال میں رہی پھر حضرت مولا علی کو دے دی اور حضرت ماریہ مجان بوچ کے آخر میں تذکرہ کرنا کیسا شرف اور کیسا عزاز ہے کہ وہاں سے قبد سے مصر سے جو آئی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے قبول فرمایا اور ان کے بطن سے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزاد حضرت ابراہیم رضی کیا کہا سبحان اللہ تو یہ حضرت حاطب بن بلتا رضی اللہ تعالی عنہ کا شرف تھا عزاز تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفیر بنا کے بھیجا اور انہوں نے وہاں بڑی حکمت کے ساتھ بڑی دنائی کے ساتھ بڑی فراست کے ساتھ لاجک کے ساتھ ریزن آرگومنٹ کے ساتھ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 پہنچایا ہے اور منوایا ہے اور سرخ روح ہو کر وہاں سے واپس لوگ کیا کہنے حضرت حاطب بن بلتا رضی اللہ تعالی آگے چلتے ہیں جی اس کے بعد حضرت حاطب بن بلتا رضی اللہ تعالی جب ایک بہت بڑا واقعہ یہ جو صلح نام حدیبیہ تھا صحیح صلح نام حدیبیہ میں کہتا ہوں اگلے واقعے میں بعد میں چلتے ہیں وقفہ حیلہ ہے مفتی صاحب اور ناظرین محترم قبلہ مفتی صاحب کی خوبصورت باتیں ہیں اور سیدنا حاطب بن ابی بلتا ان کا حسین ذکر ہے جن پر کریم آقا ان کے بطن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جلوہ گر ہوئے ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم حیات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ انہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے انتہائی عزت اور تقریم کے لائق جناب محترم مفتی محمد طاہر تبسل قادری صاحب کا ذکر جمیل جاری ہے حاتم بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بڑا تاریخی واقعہ جس کی طرح میں آپ کو سامن محترم لے کے جانا چاہتا ہوں اور یہ واقعہ اتنا پیارا ہے کہ جب سنیں گے تو آپ کا امہ تازہ ہو جائے گا اس میں نبی پاک کا علم ملتا ہے نگاہ مصطفیٰ دیکھتی ہے کہ اس واقعے میں کون کہاں ملے گا کہاں ملاقات ہوگی مفتی صاحب آپ اشارہ سمجھ گئے میں چاہتا ہوں کہ وہ روضہ خاق کے مقام پہ کریم آقا علیہ السلام جو اشارہ فرمایا حضرت علی رضی اللہ کی معییت میں صحابہ کو بے جا میں چاہتا ہوں دوسر واقعے کے طرف ذرا مضاحت فرمایے ایک وہ جب آپ صفیر بن کے مصر گیا اور دوسرا یہ واقعہ یہ دو وہ ہیں جو حضرت حاتب بن ابی بلدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو بہت نمائع کرتے ہیں اور اس کا پس منظر تو صلح نامہ حدیبیہ تھا کہ موائدہ ہو گیا تھا کہ آپ ایک دوسرے پر چڑھائی نہیں ہوگی اور اس کے بعد پھر کچھ قبائل جو تھے ان کو اختیار دیا گیا تھا جو چاہیں وہ مدینہ ریاست مدینہ کے حلیف بن جائیں جو چاہیں مکہ کے حلیف بن جائیں تو خیر کفار کی طرف سے قریش کی طرف سے یہ موائدہ توڑ دیا گیا نبی الرحم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اس کو قائم رکھنے کی کوشش کی لیکن وہ اٹھ درمی پر اتر آئے تھے تو آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فائنلی اللہ کے حکم سے نبی کے کوئی کام بھی اللہ کی مرضی اور منشاہ کے بغیر نہیں ہوتا اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا آپ نے مکہ پر چڑھائی اور مکہ کو فتح کرنے کا ارادہ کر لیا اور تیاریاں شروع کر دیا اچھا اس کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخفی رکھا مخفی رکھا انتہائی مخفی رکھا تھا اپنے قریبی جو ساتھی تھے انہیں بھی نہیں بتایا تھا چونکہ ٹارگٹ اتنا بڑا تھا مہم اتنی بڑی تھی پرورام جو ہے وہ بہت اہم تھا تو جب فائنلی تیاری ہو کے جب نکلے گا اللہ کا محبوب جب محبوب کے غلام تو پھر تو پوری کائنات کو پتا چل جائے گا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخفی رکھا اس بات کو لیکن ہاتھیں بن نبی بلتا جو تھے یہ بہت زیرک شخص تھے بہت دور اندیش ہستی تھے حالات کا تجزیہ کر لیا کرتے تھے بھانپ لیتے تھے بات کو جانچ اور پرخ میں بڑی مہارت رکھتے تھے سمجھ لیتے تھے کہ کیا ہونے جا رہا ہے کیا ہونے جا رہا ہے تو انہیں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ عام طور پر جملہ کہ اس خاموشی کے پیچھے طوفان چھپے ہیں صحیح تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ ٹائم گین کیا ہے وہ صلح نامہ حدیبیہ میں جو ہم نے پہلے بھی کہا کہ حکمت تھی تو اس کے پیچھے یہ ہے کہ آپ تیاریاں کر رہے ہیں اور فائنلی آپ چڑھائی کریں گے ان کے سارے رشتہ دار عائزہ وآقربہ مکہ میں تھے صحیح ان کے آل خانہ مکہ میں تھے ان کے بچے اچھا ان کے بچے تھے مکہ میں خود تو یہ باہر سے آئے تھے یمن سے آئے تھے عائزہ وآقربہ میں نے کہا یعنی ان کے بچے ان کی بیوی وہ مکہ میں تھے خود یہ یمنی النسل تھے یمن سے تھے تو ادھر آ کے ٹھہرے تھے ان کو یہ خیال آیا کہ باقی جتنے بھی مہاجر صحابہ ہیں جو مکہ سے اجرت کر کے آئے ان کے تو عزیز رشتہ دار محلہ دار یار وہ مکہ میں ہیں تو اگر وہ اپنے گھر والوں کو بیوی بچوں کو وہاں چھوڑ کے آئے ہیں تو وہ ان کا خیال رکھیں گے لیکن میرا کوئی نہیں ہے صحیح ردر سے ایک کنیز ادھر آئی ہوئی تھی ابن ختل کی وہ امداد کے لیے اور مانگنے کے لیے مدینہ المنبرہ میں وہ واپس جانے لگی تو حاطب بن ابی بلتا نے ایک خط لکھا اور وہ خط اس عورت کو دیا اور کہا کہ یہ چھپا کے لے جانا چونکہ یہ ایک جو انوائرمنٹ یا وہاں کی جو فیزیکل سیچویشن تھی اس کے مطابق باقیوں کے عزیز و اقربہ وہاں تھے یہ باہر سے آئیت تھا نہیں کوئی تو اولاد بیوی بچوں کے بابت ان کے بچے قبائل تھے ان کے رشدار تھے یہ کچھ بھی نہیں تھا معاملہ اچھا انہوں نے خط لکھ دیا اس عورت کو دیا وہ لے کے چلی اب لطف کی بات جس کی طرف وہاں بشارہ کر رہے تھے وہ لے کے نکل گئی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولای کائنات کو بلایا حضرت زبیر بن عوام کو بلایا حضرت مقداد کو بلایا فرمایا علی ان کو لے کے جاؤ ایک عورت خط لے کے نکلی ہے اور فرمایا وہ خط اس سے واپس لے کے آؤ اور وہ تمہیں روزہ خاخ کے مقام پر ملے گی روزہ کہتے ہیں باغ کو خاخ اس کا نام تھا تو کہا خاخ نامی باغ میں ملے گی آپ اندازہ تو کیجئے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عورت کے جانے کا بھی علم ہوا حاطب بن عبی بلتا کے خط دینے کا بھی علم ہوا اس عورت کے خط لے جانے کا بھی علم ہوا اور آقا کریم اپنی نگاہ سے جس طرح ایک آج کل کیمرے لگے ہوتے ہیں کیمرے مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں سی سی ٹی وی کیمرے ہوتے ہیں میرے آقا اس کی منزلوں اور مرحلوں کو بھی دیکھ رہے تھے اور یہ بھی پتا تھا کہ وہ کس سپیڈ سے جا رہی ہے میرے یہ غلام کس سپیڈ سے جائیں گے ان کا ٹکرا کہاں ہوگا فرمایا تمہیں وہ خاخ باغ میں ملے گی حالانکہ مفتی صاحب جانے والا جا رہا ہے راستے میں رک بھی سکتا ہے بدل بھی سکتا ہے راستہ چینج بھی کر سکتا ہے ٹائمنگ مختلف ہو سکتی ہے لیکن لگاہ مصطفیٰ میں ہر چیز ہے تیرے موز سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی دن کو کہہ دیا رات تو وہ رات ہو کے رہی رک کیسے سکتا ہے رک کیسے سکتا ہے میرے آقا کی زمان سے نکلے تو سورج کو تلو ہونے کی غروب ہونے کی اجازت نہیں ملتی کہ مصطفیٰ کی زمان سے نکلے ہوئے الفاظ جب تک پورے نہ ہو جائیں سورج کو غروب ہونے کی اجازت نہیں ہے تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صحابہ کا ایمان دیکھئے حضرت علی کا ایمان دیکھئے میں حضرت زبیر کا ایمان دیکھئے حضرت مقداد کا انہوں نے سواریوں پر بیٹھے اور ایڈی لگائی اور نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا نہ کسی اور جگہ ڈھونڈا وہ وہیں سیدھے پہنچے آنکھیں بند کر کے وہاں جب وہاں پہنچے تو وہاں وہ عورت موجود تھی ریسٹ کر لیا راستہ روکا اس کا گرفتار کیا حضرت مولای کائنات نے فرمایا کہ تمہارے پاس ایک خط ہے خط لاو اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے اس نے کہا حضرت علی اور مرتضی نے فرمایا تمہارے پاس خط ہے نکالو اس نے کہا میرے پاس خط نہیں ہے آپ نے فرمایا مجھے تلاشی لینے پر مجبور نہ کرو ہم عورتوں کا احترام کرتے ہیں ہم عورتوں کے تقدس کا خیال رکھتے ہیں چاہے وہ غیر مسلموں کی عورتیں ہی کیوں نہ ہوں اس لیے وہ خط نکال دو وگرنا میں مجبور ہوں گا وہ خط نکالنے پر اور تلاشی لینے پر تو اب عورت نے جب دیکھ لیا کہ یہ بالکل ہنڈرڈ پرسنٹ سے بھی اوپر ان کا یقین ہے یہ تلنے کے لیے اور یہ درودر ہونے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس نے بال اپنے کھولے بالوں میں سے خط نکال کے دیا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے خط تاما لے کے نکلے نا تو کسی نے پوچھا علی اتنا یقین کیسے تھا کیا کہنے سبحان اللہ کہ عورت کے پاس خط ہے آپ نے کہا وہ ہنکار کر رہی آپ کہتے ہیں میں مجبور ہو جاؤں گا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے زبان حال سے یہ کہا ہوگا جائے گا کول محمد ہے کول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا کائنات کا نظام بدل سکتا ہے میرے مصطفیٰ کا کہا ہوا چینج نہیں ہو سکتا اچھا مفتی صاحب یہاں یہ بڑی اہم بات ہے میں ارز کرنا چاہ رہا ہوں کہ تھی وہ کافرہ مشرقہ لیکن کہا تلاشی لینی ہے تو حیاء کی وجہ سے اس نے وہ خط نکال دیا یہ بڑی اہم بات ہے یہ فطرت ہے یہ پردہ یہ حیاء یہ فطرت ہے اب اس میں باتیں بڑی آ رہی ہیں لیکن میں یہ کمپلیٹ کر دوں چونکہ یہ ہمارے ناظرین کے لیے بھی مجھے اجازت دیں صرف تھوڑی سی تو حضرت علی لے کے واپس پہنچے نا حضور نے خات وصول کر لیا حضرت سرکار نے حضرت حاطب بن ابی بلتا کو بلایا بلایا اور ان کو صفائی کا موقع دیا تو حضرت حاطب بن ابی بلتا نے ارز کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا خدا گواہ ہے اور آپ جانتے ہیں میرے ایمان اخلاص میں کوئی شک نہیں ہے میں نے صرف یہ ہیلا کیا تھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے چونکہ اگریسیب سکسیت تھے اٹھے تلوار لے کے تو میرے نبی نے فرمایا نانا عمر تم جانتے نہیں یہ بدر میں شریک ہوئے ہیں اور فرمایا جو اس نے بات کہی یہ اللہ کی بارگاہ سے بھی شہادت آئی ہے کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں فرمایا میں ان کی اس معذرت اس عذر کو قبول کرتا ہوں حاطب بن عبی بلتا کے ایمان اور اخلاص میں شک نہ کیا جائے اور حضرت حاطب بن عبی بلتا نے جب یہ سنا تو پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے کہ مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہوئی ہے اور میرے آقا نے اپنے دامن رحمت میں مجھے کس طرح چھپا لیا کیا کہنے مفتی صاحب ناظرین محترم آپ دیکھ رہے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام جو فرماتے ہیں وہ ہو جاتا ہے مجھے بس آخری بات آپ کو پیغام دینا ہے کہ کریم آقا علیہ السلام نے بدر کے موقع پر بھی جہاں جہاں نشان لگایا تھا کہ فلان کافر یہاں آ کے واصل جہنم ہوگا فلان وہ یہاں واصل جہنم ہوگا تو بعد میں صحابہ نے دیکھا تھا کہ ایک انچ بھی آگے پیچھے کافر مرے ہوئے گرے ہوئے نہیں پڑے تھے جہاں میرے آقا نے نشان لگایا وہ وہیں واصل جہنم تھے اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ